نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ بابا جے بلند پڑھ لیجی السلام علیہ یا رسول اللہ درود پڑھنا بھی ہے اور تھوڑا قریب بھی آنا ہے میں اپنی حاضری کا آغاز سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ شہنشاہ عرب و عجم و مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذاتے والا شان پر درود پڑھتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا کسی نے کہا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلاوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ کسی نے لکھنے والے نے لکھا شیخ سادی کا گلم اٹھا اور لکھتے ہیں بلاغل اولابی کمالی ہی کشفت تجاہ بھی جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی لکھتے ہیں سلو اللہ علیہ وآلہی اور میرے امام امامِ آشقان امامِ مجددِ دین و ملت امامِ احمد رضا خان آپ کا کلم اٹھا آپ لکھتے ہیں اپنے انداز میں کہتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ ناکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ ناکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ ناکھوں سلام اور آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں شبِ اسرہ کے دولہ پہ دائم درو نوشہِ بزمِ چنت پہ ناکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ ناکھوں سلام تورو نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کر آمت پہ ناکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ ناکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ ناکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ ناکھوں سلام جو دن چل رہے ہیں اس کا تسلسل بنا رہا ہوں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ ناکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ ناکھوں سلام کسی نے سناک کی تو یوں کی مولا یا صلی بسلم تائمًا نابدا آلہ حبیبی کا خیر الحلقی کل ہمی ہوا الحبیب العظیم ترجا شفاعتہ لِکُلِّ حَوْلِم مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِينَ مولا یا صلی وسلم دائمًا نابدا آلہ حبیبی کا خیر الحلقی کل ہمی اور ایک عربی کے شاعر کا کلام بڑا آلہ کلام لکھتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِمْ وَجِهِكَ الْمُنِينِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمِّنُ تَنَا لَا اُقَمَان کَانَ حَبُّهُ بَعْدَزْ خُدَابُ زُرْقُتُوئِ قِسَّةَ مُخْتَصَر اَسْسَلَا تُو وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رِسُولَ اللَّهِ مِلْكَ پَدْنَا اَسْسَلَا تُو وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رِسُولَ اللَّهِ یہ نام ہمارے آقا کا نام ہے ہم درود اپنے آقا پر پڑھ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے رب کا قرآن ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شخص اللہ اور اس کے پرشتے يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي نبی مُقرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آقا پر درود بیجو اور سلام بیجو تو ہم اپنا حق ادا کرنے کے لیے ایک آواز میں مل کے کہیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبًا الصلاة والسلام علیکہ یا شفی المجنبین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین کریم آقا کا وفد جا رہا ہے میرے آقا کے ساتھ صحابہ بھی جا رہے ہیں ان صحابہ میں حضرتِ علی المرتضاء شیرِ خدا حضرتِ علی المرتضاء بھی ساتھ ہیں حضور پر درود پڑھنے کی دور سے عوازہ رہی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا یہ ہو سکتا ہے کہ انداز کوئی اور ہو لیکن درود سرکار پہ پڑا جا رہا ہے السلام علیکہ شاہ نبی اللہ السلام علیکہ شاہ رسول اللہ مولا کائنات علم کا وہ دروازہ جن کو اللہ کے حبیب نے کہا ہے وہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے آکے ارز کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ درود پڑا جا رہا ہے آپ پہ پڑا جا رہا ہے پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا میرے کریم نے کہا کہ اے علی میں تجھے یہ خبر نہ دوں کہ جس وادی سے ہم گزر رہے ہیں اس وادی میں وہ جو سب سے بلند پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ہے ارے وہ ہم پہ کب سے درود پڑھ رہا ہے اگر پتھر درود پڑھ سکتا ہے تو ہم بھی پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے اس کے بعد کوئی تلاوت کرنے والا آئے گا کوئی نات پڑھنے والا آئے گا ہر کوئی اپنے انداز میں اپنی حاضری لگوائے گا لیکن یاد رکھئے میں وہ وظیفہ کر رہا ہوں جو قرآن سے ثابت ہے حضور کے فرمان سے ثابت ہے ارے پڑھو گے ایک نیکیاں رب دس ادا کر دے گا آؤ نیکیاں کٹھئے کرتے ہیں السلام علیہ وآلہ 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 السلام علیکہ یا نبی اللہ دوروں نزدیک سے سننے والوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ مسجد کے اندر درود کی صدائیں شروع ہو گئی ہیں اور آج کے پروغرام کا آغاز ہو چکا ہے جن کانوں تک آواز جا رہی ہے وہ درود کے گزرے پڑھتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئیں اور مسجد میں آکر انہوں کو دبالہ کریں اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزاروں نیکیاں آپ کو عطا کروائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی برکتے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں بھی برکتے عطا فرمائے گھروں سے نکلیں اور اپنی جامعہ مسجد میں پہنچیں اور اس مسجد میں آکر آج کے اس پروغرام کو رونک بکشیں اللہ تعالیٰ آپ کے علموں فضل میں برکتے عطا فرمائے آؤ مل کے درود پڑھتے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابک یا حبیب اللہ میرے کریم بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے حاضر ہو کے کیا کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایک حصہ درود پڑھا کروں گا تین حصے اور کام کروں گا میرے نبی نے فرمایا اے صحابی اگر اس سے زیادہ بڑھا لے تو تیرے لئے بہتر ہے جب یہ کہا تو صحابی رسول کا جذبہ اور بلند ہوا کہا یا رسول اللہ آج کے بعد آدھا ٹائم درود کے لئے آدھا ٹائم دوسرے کاموں کے لئے جب یہ پھر عرض کی تو حضور نے پھر فرمایا بڑھا لے گا تو تیرے لئے فائدہ ہے تو حضور نے کہا جب جب تو اور بڑھا لے گا تو صحابی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ تین حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا ایک حصہ میں تجھے کام کیا کروں گا جب یہ کہا تو میرے کریم کے وہ لبھائے مبارک جو قدس کی پتیاں ہیں جن کو اللہ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نساکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نساکت پہ لاکھوں سلام جب لبھائے مبارک ہی لے میرے کریم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے جب یہ کہا تو زیادی رسول کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ آج کے بعد میں سارا دن آم پر درود ہی پڑھا کروں گا وہ سارا دن درود پڑھیں اور ہم تھوڑے وقت کے لیے درود نہ پڑھیں تو یہ ہم پیچھے رہ جائیں گے آؤ من کے درود پڑھتے ہیں میرے کریم کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھو گے اللہ دس رحمتیں بھی نازل کرے گا اللہ دس گناہ بھی معاف کرے گا اللہ دس درجے بھی بلند کرے گا آؤ درجوں کو بھی بلند کرنا ہے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں آؤ من کے درود پڑھتے ہیں السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علاق آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ علماء فرماتے ہیں کہ جو پنتا حضور پہ درود پڑھتا ہے جب پڑھتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے تو آؤ قبولیت والا وظیفہ کر رہے ہیں اللہ قبول فرمالے اگر ایک بار بھی قبول ہو گیا تو کل قیامت کے دن جیسے ایک بنتے کو حضور نے فرمایا جہنمم کا آرڈر ہو جائے گا حکم ہو جائے گا پھیکا جانے لگے گا کریم آقا کی بارگاہ میں حضور کے سامنے سے لے جایا جائے گا تو حضور کو جب وہ بکارے گا کوئی آکے کہے گا کوئی آکے کہے گا یا سلام یا رجلہ آپ کی امتی کو وہ پریستے کینٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ جہنمم میں پینکنے جا رہے ہیں میرے کریم آقا وہ کریم آقا جن کو مجنموں کی اور ملزموں کی بڑی پرواہ ہے میرے آقا توڑیں گے ارے اتنا زیادہ عزیز امتی ہے جن کو ماں کو اتنا عزیز اپنا بچہ نہیں ہے جتنا عزیز میرے نبی کو امتی ہے حضور دھوڑیں گے اور پریستوں کو کہیں گے رک جاؤ اس کو جہنم میں نہ پینکنا تو پریستے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے تو جب حضور کہیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا پریستوں رک جاؤ سونا جو کہتا ہے وہ مان لو حضور علیہ السلام کہیں گے میرے سامنے اس کے آمال دو لو آمال کو لے جائیں گے نیکیوں کا پلڑا جو کہ پہلے ہی نیچے تھا یعنی کہ کم تھی تو جب حضور تشریف فرما ہوں گے ارے وہ نگاہ جب وہ اٹھتی ہے تو وہ ایسی نگاہ ہے جس طرف 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 اس نگاہ انایت پہ لاکھو سلام ارے وہ نگاہ جب اٹھے گی کریم آقا اپنا تست مبارک اپنی چھے میں ڈالیں گے ایک رکع اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے پلڑا اونچا ہو جائے گا اور اس امدی کے بخص بلند ہو جائیں گے امدی بڑا ہی دینے سے اطاعت یہ کہے گا یاد یہ وہ وقت ہے ماں کام نہیں آئی باپ کام نہیں آیا کوئی بھائی کام نہیں آیا پہلے تمہیں کہے گا سوڑیو ہے کون ہو آپ آپ کون ہو جس نے اتنا کرم کمایا تو حضور کہیں گے اے میرے امدی میں تیرا نبی محمد ہوں اور تُو نے زندگی میں ایک بار ہم پر دن سے جو درود پڑا تھا تیرے نبی نے اس کو سمبھال کے رکھا ہے اگر ایک بار کام آسکتا ہے تو ہم آج بار آؤ مل کے پڑھتے ہیں جب حضور ہم قرآن سمبھال 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 یا رسول اللہ وعلا آلی وآسحاب یا حبیب اللہ حضرین محترم اللہ تعالی آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے آپ اور میں جس حسنی کا ذکر کر رہے تھے اس سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں موسیقی موسیقی